صرف سترہ برس کی عمر میں سن فتح کرنے والے محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے آج بھی تاریخ میں متضاد کہانیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ تیہ نہیں ہو پایا کہ انہیں جانور کی کچھک حال یا مشکیزے میں سلوہ کر مارا گیا تھا یا وہ دوران قید اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے محمد بن قاسم کا پورا نام اماد الدین محمد بن قاسم تھا جو بنو میہ کے ایک مشہور صفح سالار حجاج بن یوسف کے بتیجے تھے سندھ کی تاریخ بارے کئی کتابیں بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم کی حلاقت راجہ ڈاہر کے دو بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے ان پر زیادتی کا جھوٹا الزام لگایا جس کی پاداش میں خلیفہ وقت نے انہیں مروا دیا اس کہانی کے مطابق بعد میں راجہ ڈاہر کی بیٹیوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور محمد بن قاسم ان کے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا انہوں نے بتایا کہ جھوٹ بولنے کا بنیادی مقصد اپنے والد راجہ ڈاہر کی موت کا انتقام لینا تھا لیکن اس حوالے سے تاریخ کی دیگر کتابوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کہانی منگھرت اور افثانوی ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی موت تو دوران قید ہوئی تھی پہلی کہانی کے مطابق سندھ کے حکمران راجہ ڈاہر کو جب اموی سہلار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی دو بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو خلیفہ ولید بن عبد المالک کے پاس دار الخلافہ بغداد روانہ کر دیا گیا جب خلیفہ ولید بن عبد المالک نے راجہ ڈاہر کی بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے ایک چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شائع نشان نہیں رہی یہ سن کر خلیفہ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے الزام کی تحقیق کیے بغیر اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو جانور کی کچھک حال میں سلوا کر دار الخلافہ واپس پہنچے حکم نامہ سن کر محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا لیکن دار الخلافہ پہنچنے سے دو دن پہلے ہی راستے میں دم گھپنے سے ان کی موت واقع ہو گئی یہ کہانی معروف کتاب فتح نامہ سن اور وہ چچ نامہ میں بیان کی گئی ہے روایت کے مطابق محمد بن قاسم کی موت کے بعد راجہ ڈاہر کی بیٹی نے سج بھی بتا دیا اور تسلیم کیا کہ اس نے محمد بن قاسم پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ وہ محمد بن قاسم کے عدل حکمرانی کی گواہی دیتی ہے لیکن ان کی ہلاکت کی سازش رجانے کا مقصد اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا تھا اس نے محمد بن قاسم کے بارے میں کہا کہ انہیں خلیفہ وقت کی فرمبرداری میں بھی اقل سے کام لینا چاہیے تھا اور خود کو کچھک حال میں سلوا کر دار الخلافہ کا سفر میں ہی کرنا چاہیے تھا جو ان کی موت کا باعث بنا راجہ ڈاہر کی بیٹی نے خلیفہ کے بارے میں بھی کہا کہ اسے بھی سنی سنائی کہانی پر اتنا سخت حکم نامہ جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی چچنامہ کے مطابق راجہ ڈاہر کی بیٹی نے کہا کہ دانا بادشاہ پر واجب ہے کہ وہ جو کچھ بھی اپنے دوست یا دشمن سے سنے اسے اقل کی قسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا مواز نہ کرے اس نے مزید کہا کہ پاک دامنی کے ادبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا ہم کنیزوں سے اس نے کوئی دست درازی نہیں کی لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ ڈاہر کو برباد کیا اس لیے ہم نے انتقاما خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا اس پر خلیفہ نے غزب نہ کو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چوندینے کا حکم دے دیا غور کیا جائے تو بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغلبادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کے دیوار میں چنوانے کی قدر مشترک ہے انارکلی کے بارے میں کہانی یہ منصوب ہے کہ اکبر بادشاہ نے انہیں شہزادہ سلیم سے ماشقے کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر مروا دیا تھا مگر انارکلی کے تو وجود کے بارے میں ہی مورخین کو شباہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں دوسری جانی محمد بن قاسم اور راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلقہ اس پوری کہانی میں بھی مورخین کو احتراز ہیں بانا کے چچناموں میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ ڈاہر کی دو بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی منگھرد اور افسانوی ہے سن کے معروف مہتنقہ اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے چچنامہ کی صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرہ کی ہے ڈاکٹر بلوچ کا چچنامہ پر تحریر کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت اور پھر راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کے بغداد کی کسی دیوار میں چن دیے جانے کی کہانی کو کہانی ہی قرار دیا ہے حقیقت نہیں سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بغداد بلوایا حالانکہ اس زمانے میں بغداد کا وجود نہیں تھا بلکہ دارالخلافہ دمشق تھا اس کے بعد اس میں لکھا گیا کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد المالک کے حکم پر ہوئی تاہم بلازدری اور دیگر موررخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے دور میں پیش آیا نبلازدری کے مطابق ولید بن عبد المالک کی موت کے بعد سلمان بن عبد المالک حکمران ہوئے تو انہوں نے سالح بن عبد الرحمن کو عراق کا ولی اور یزید بن ابی کشبہ کو سندھ کا علمددار مقرر کیا یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے سالح کے پاس عراق بھیج دیا جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈکوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے عیضہ رسانی کی گئی اور ان کی موت بھی دوران قید تشدد سے ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا